بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرے نام پہ جہاں فیدہ نہ بس ایک جہاں دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ہم دو سناس کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول و مقبول فرمائے حضرات مخترم یہ حضور کی آل کا صدقہ ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ورنہ میں نہ زیادہ پڑھا لکھا ہوں کچھ بھی نہیں ہوں حضور کی دعا کا صدقہ ہے کہ آپ کے سامنے بول رہا ہوں دعا ہے اللہ رب العزت کچھ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا عَلَكَ ذِكْرَكْ اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلندگر دیا دوستو اللہ رب العزت نے حضور کی ذکر کی بلندی کو اپنے ذمہ رکھا مخلوق پر نہیں چھوڑا کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ سبحان اللہ تو بولتے نہیں ہیں حضور کی ذکر کو کیا بلند کریں گے سبحان اللہ بولتے رہے ہو جاں جاں حضورات محترم اللہ رب العزت نے حضور کی ذکر کی بلندی کو اپنے ذمہ رکھا مخلوق پر نہیں چھوڑا تو دوستو اللہ رب العزت کی حد ہے اور جہاں تک اللہ رب العزت کی حد ہے حضور کی ذکر کی بلندی کی حد وہاں تک ہے حضورات محترم اللہ رب العزت بھی لا محدود ہے تو حضور کے ذکر کی بلندی بھی لا محدود ہوگی اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے تو حضور کے ذکر کی بلندی بھی ہمیشہ تک رہے گی دوستو اس قرنات میں حضرت آدم علیہ السلام بھی آئے حضرت نوح نجی اللہ بھی آئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی آئے حضرت اسماعیل زبیح اللہ بھی آئے حضرت موسیٰ قلیم اللہ بھی آئے آئے تو سب نبی ہیں مگر آئے تھے جانے کے لیے ایک ہمارا نبی ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبا عبادت سمد کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صرف آنے ہی کے لیے آئے ایسے آئے کہ آتے ہی چلے گئے ایسے چھائے کہ چھاتے ہی چلے گئے ایسے بڑھے کہ پڑھتے ہی چلے گئے گزار تو انہیں چودہ ستیاں گئی ہیں مگر یوں لگتا ہے جیسے ابھی آئے ہیں نہ ان کا نام پورا نہ ہوتا ہے نہ ان کا ذکر پورا نہ ہوتا ہے جیسے آپ کا ذکر سن کر حضرت بلال خوش ہوتے تھے آتھ بھی دیکھو تو آپ کا ہر بلام خوش نظر آتا ہے حضرت محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب کوہ تور پہ بلایا تو رات شریف دینے کے لیے آپ جب کوہ تور پہ پہنچے تو اللہ رب العزت نے آپ کو چالیس دن روک لیا پرتے کی وجہ سے امت اپنے نبی کو صرف چالیس دن نہ دیکھ سکی قرآن مقدس فرماتا ہے سُمَّت تَخَزْتُمُ الْعِجْلَةُ مِنْ بَعْدِهِ اَمْتُمْ ظَالِمُونَ امت نے بچھرے کو خدا بنا لیا اور وہ مشرق ہو گئے وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی جن کی نظروں سے ان کا نبی صرف چالیس دن اجل ہوا وہ نبی کو بھی بھول گئے اور خدا کو بھی بھول گئے ایک یہ بھی امت ہے ہمارے نبی کو چودہ سو چوالیس سال ہو چکے ہیں اپنے روزے پہ چلے گئے امت کی نگاہوں سے خوشیزہ ہو گئے لیکن امت آتھ بھی محمد محمد کی نعرے لگا رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں سدکار دا میلائے محفلنو سجائی لکڑا او دیون دا میلائے محفلنو سجائی لکڑا او دیون دا میلائے حضرات محترم اللہ رب العزت قرآن مقدس نے ارشاد فرماتا ہے وَالْتُحَا اے محبوب آپ کے روشن چہرے کی قسم وَالْلَيْلِيْنَا سَجَا اور آپ کی سیاح ظلفوں کی قسم حضرات محترم ام المومنین سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یہ تحجد کے وقت میں اپنے حجرے میں بیٹھی کپڑا سی رہی تھی یہ اچانک میرے ہاتھ سے سوئی گری میں تلاش کر رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے کے اندر تشریف لے آئے اور فرمایا عیشہ کیا کر رہی ہو تو بی بی فرماتی ہیں حضور کے مسکرانے سے آپ کے دن تانے مبارک سے ایسی نور کی کرنے پھوٹی کہ میرا حجرہ روشن ہو گیا اور وہ گم چھتا سوئی مجھے مل گئی اس لئے امام آفات رضا حضور کی بارگاہ میں ارض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ سوزنے گم دشتا ملتی ہے تب سم سے تیرے سوزنے گم دشتا ملتی ہے تب سم سے تیرے رات کو صبح بناتا ہے اجالہ تیرہ یا رسول اللہ رات کو صبح بناتا ہے اجالہ تیرہ چہرہ مصطفی وہ مبارک چہرہ ہے جس کو ایمان سے دیکھنے والا صحابی بنتا ہے ابو بگدر صدی کی اکبر کہناتا ہے عمر فاروق آزم کہناتا ہے علی حیدر کرار کہناتا ہے عثمان ظنورین بن جاتا ہے دوستو صحابی قرآن کی تلاوت سے نہیں بنتا رکھے ودہا کی زیارت سے بنتا ہے حضور کی حسن جمال کے بارے میں پوچھنا ہو تو حضرت انہ سے پوچھو